ہم گریبوں کے آنکھا پہ بے حدروں ہم فقیروں کی سروت پہلا اے صاحبِ قرآمت اے صاحبِ قرآمت اے صاحبِ قرآمت اے صاحبِ قرآمت اسلام علیہم ناظرین میرا نام صرف راز علی وصیم شیخ اور آج ہمارے زادہ مردوزہ بھائی آپ سبھی کا استقبال ہے ہمارے چینل شانے والی کرامت اور آلیہ پہ تو ناظرین آج جو ہم آئے ہیں انٹا فل کے قبرستان میں آئے ہیں یہ قبرستان میں دو تین بڑی بڑی بھارگاہ ہیں تو ہم یہاں کے خادم صاحب سے ان بھارگاہوں کے بارے میں آپ کو پتہ کر کے بتانی کی کوشش کرے گے تو انشاءاللہ یہ جو ویڈیو ہے یہ بھارگاہوں کے تین سے چار بھارگاہوں کے ویڈیو آپ کو بیک ٹو بیک دیکھنے کے لئے مل جائے گے تو آگے چلتے درگاہ کے خادم صاحب سے کچھ بات جانکار یہ کٹا کرتے ہیں اسلام علیکم میرا نام سرفراز علی اور میرا چینل کا نام یہ شانے والی کرامت اور آلیہ تو ہم یہاں ان کے بارے میں کچھ جانکاری لینے آئے ہیں تو سب سے بہتے ہیں آپ کا نام میرا نام عبدالقادی رہے سرکار حضرت علی شاہ حضرت علی شاہ جے ان کا میں بیٹا ہوں اچھا آپ نے کہاں سے تشریف لیں یہ گاؤں سے ڈونگر گاؤں سے راجہ پور اچھا سرکار کی کچھ کرامتیں سرکار کی بہت ساری کرامتیں ہیں آپ نے اپنا سارا اپنے ساری زندگی ولیوں بزرگوں کے خدمت میں گزارے ہیں اور آپ ان کے سوا آپ کو کچھ سوچتا ہی نہیں تھا جو بھی ہے آپ ولیوں اور بزرگوں کے ساتھ ہی میں رہتے تھے کیا جب آپ کا بچپن آپ کی ساری زندگی جو ہے ولیوں اور بزرگوں کے خدمت میں گئی اس کے بعد آپ نے پبلک کی خدمت مطلب پبلک کی خدمت کیے اور بہت ساروں کو فائز آتا ہوا یہاں تک کہ آپ کی ایسی ایسی کرامت ہیں کہ آپ نے یہاں تک کہ جن کی قریب موت ہونے کو ہے اور آپ نے ان کے حاک میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی آتا کی یہ بہت بڑی کرامت ہے ماشاءاللہ بہت ساری ایک ہی نہیں بہت ساری ایسی کرامتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھیں آپ کے ذریعے بہت ساروں کو شفاعتیں دی ہیں آپ کا ورس جلحج کی دو اور تین تاریخ کو ہوتا ہے جلحج 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 کی دو اور تین بکرائید بکرائید میں آتا ہے بکرائید میں آتا ہے بکرائید دن سے چار یا پانچ دن پہلے آتا ہے دو تین بولے تو سات تاریخ کو بکرائید ہے چان کی دو تاریخ دو اور تین تاریخ تو جو عروض ہوتا وہ اتنے دن ہوگا ہوتا ہے یہ سال میں ایک بار کتنے دن ہوگا ہوتا ہے دو دن ایک دن گسل اور دوسرے دن سندل اور یہ کتنے دن کا عروض ہوتا ہے یہ لنگرے عام ہوتا ہے لنگرے عام ہوتا ہے اور جیسے جو باہر سے ناظرین آتے ہیں ہاں ہاں جیسے سب کو ہر ایک عام دعوت ہوتی ہے نہیں نہیں جیسے جو باہر سے ناظرین آتے ہیں ان کو رہنے وینے کا یہاں پہ رہنے کا کوئی بندوست نہیں ہے سب سے بڑی بات ہے تکلیف ہے رہنے کی باقی جو آتے ہیں جیسے شام کو آئے شام کوئی نکل گئے آپ کی بیٹک سیوری کولی وڑے میں ہیں سیوری کولی وڑا دیئے تو میں بتا چکا ہوں اور آج بھی آپ ہی کے نام سے دربار چل رہا ہے جو سیوری کولی وڑے میں ہے آج ان کا لڑکا آج ان کے جو لڑکے ہیں وہ اس دربار پہ بیٹھتے ہیں اور وہ خدمت کر رہے ہیں یعنی یہ جو سندل نکل رہا ہے وہاں سے آتا ہے وہاں سے آتا ہے سیوری سے کچھ پبلک ساتھ میں رہتی ہے پچاس سو آدمی کے قریب ساتھ میں رہتے ہیں آتا ہے سندل یہاں پہ پیش ہوتا ہے مزارے خاص پہ پھر ننگر تقسیم ہوتا ہے ہر کوئی خاص ہو عام ہر ایک کے لئے لنگر ہے اور کچھ آپ کرامت بتانا چاہتا ہے کرامت تو بہت ہے بتانے جاؤں گا تو بہت کم ہے سمجھ لو کہ ہر ایک کرامت پہ لوگ فیدہ ہو کے آتے تھے نام دور دور تک آپ کا فائلہ ہوا تھا آج بھی معاملی سی بات بتاتا ہوں سوڑی کولی وڑے اور سوڑی ایریے میں کہیں بھی اللہ بابا پوچھ لو تو انشاءاللہ آپ کو ان کا راستہ مل جائے گا ماشاءاللہ یہ اگر کسی کو ہمارے کوئی ناظرین کو یہاں آنا ہے تو یہ اس ایریے کا نام کیا کس طرح وہ آ سکتے ہیں یہ ایریے کا نام ہے وڑالا انٹافیل کبرستان سنی وڑالا کبرستان انٹافیل تو یہ دائرے کی ادھر آ سکتے ہیں ماشاءاللہ تو آپ نے جو بھی ہمیں جان کری دی اس کے لئے آپ کے بہت شکر گزار ہے اور امید کرتے ہیں ہمارے ناظرین کو بھی کافی پسند آئے گی اور ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہماری بھی حاجی سرکار کے پاس لگائے ہمارے لئے بھی دعا کیجئے اور ہمارے چینل کے لئے دعا کیجئے شانے والی کرامات و اولیاء ضرور دعا کریں کہ آپ کا چینل اللہ تعالیٰ عروج پہ لے آئے اور کافی دور درازت ملکوں گائر ملکوں تک فیلے دنیا کے کونے کونے میں گوشے گوشے میں آپ کا چینل فیل جاؤ زمین خدایت پہ لاکھوں سلام شہر یار ایرم تاجدار حرم شہر یار ایرم تاجدار حرم ناؤ باہار شافا ات پہ لاکھوں سلام مصطفی جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شم بز میں عدایت پہ لاکھوں سلام ہم گریبوں کے آنکھ پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام مصطفی جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شم بز میں عدایت پہ لاکھوں سلام گوہ سے آزم ایمہ موت کا ونوں کا گوہ سے آزم ایمہ موت کا ونوں کا جلوائے شانِ قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفی جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شم بز میں عدایت پہ لاکھوں سلام ہند کے بعد شاہ دین کے اموئین ہند کے بعد شاہ دین کے اموئین خواجہ خواجگا شاہ ہندو ستا مصطفی جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شم بز میں عدایت پہ لاکھوں سلام جن کو ماں کی دعاؤں سے ولیت ملی جن کو تعلیم خواجہ خدر سے ملی دادا مخدم کی عظمت پہ لاکھوں سلام ملی شاہ کی عظمت پہ لاکھوں سلام مصطفی جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شم بز میں عدایت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا عبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ارسل اللہ تعالی اندنا نورم مبینہ مصطفی ماجہ اے اللہ رحمت اللہ العالمینہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ اللہ یا عبیب سلام علیکہ اللہ یا عبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ہاں جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا خلق کے وارس خدارا لو سلام اب تو ہمارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا عبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اللہاء وحبیب اللہ صلوات اللہ حمدللہ البلہ السلام علیکہ صلوات اللہ علیکی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 علیکی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و� اللہ محمد رسول اللہ تو ناظرین یہ تھی درگاہ زیارت کی پوری ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو کسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھی بیل آئیکن بھی دبا دے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ لوگوں کو مل جائے اور اگر آپ نے ہماری اورنگ آباد کھلد آباد اور گلورگا شریف کی ویڈیو نہیں دیکھئے تو میں نے نیچے ڈسکرائپشن میں لنک دے دیا آپ وہاں پر جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں خدا حافظ